یہ ہے اسامہ بن لادین اس نے ائرپلینٹس کو ہائیجیک کروایا اور بعد میں ائرپلینٹس جا کر امریکہ کی امپورٹنٹ بیلڈنگز جیسے کی ٹوین ٹاور کے اندر بھیڑے اور اس کو کہا جاتا ہے نائن الیون اٹیک لیکن سوالیں آتا ہے کہ یہ اٹیک اسامہ بن لادین نے کروایا کیسے تو چلو نائن الیون اٹیک کو اس ویڈیو کے اندر 3D انیمیشن کی مدد سے سمجھتی ہیں یہ ہے اسامہ بن لادین اس نے سکول کے اندر بیجنس اور ایکانومکس کی پڑھائی کی ہے اور یہ اپنے سکول کے اندر فرشٹ آتا تھا اور سکول کے بعد اس نے سیویل انجینئرینگ کی ڈگری لی اور یہ ایک انجینئر بن گیا لیکن اس کے بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ آج ٹیرریشٹ بن چکا ہے اور اب یہ بہت سارے ریزنز کی وجہ سے امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے جس میں یہ کمرشل ائرپلینٹس کو امریکہ کے اوپر گرانے والا ہے کیونکہ انجینئر ہونے کی وجہ سے اسامہ یہ جانتا ہے کہ اگر ان ائرپلینٹس کو ہائی جیک کر کے کسی گلت ڈائریکشن کے اندر لے کے جائے جائے گا تو سرکار ان ائرپلینٹس کو اڑانے کے لیے فائٹر جیٹس نہیں بھیجے گی اور جب ان ائرپلینٹس کو کہیں پہ گرائے جائے گا تو ان ائرپلینٹس کے اتنے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ جگہ تحس میس ہو جائے گی اور ان ائر پلینز میں پڑا پچاس جار لیٹر جیٹ فیول آگ پکڑ دے گا جس سے اس جگہ پر آگ لگ جائے گی اور بھاری تباہی ہوگی ویپن اب سیلیکٹ ہو گیا ہے اب بھاری ہے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنے کی اسامہ نے اب اپنے گروپ سے انیس لوگوں کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کام کے لیے یہ جو باقی کے بچے ہوئے گیارہ لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بس پلین کو ہائی جیک وغیرہ کر کے چوری وغیرہ کرنا ہے اور اس میں جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب اٹیک سے پانچ مہینے پہلے ان سبھی لوگوں کا فرضی چیزیں دکھا کر ویزا بنوالیا گیا ہے اور اب یہ فلائٹ کے اندر بیٹھ کر یو ایسے آ چکی ہیں یو ایسے میں آنے کے بعد میں اسامہ بن لادین نے اپنے نیٹورک کی مدد سے ان سبھی لوگوں کو گنس اور بوم بھی دلا دیئے ہیں اب دن آ چکا ہے گیارہ سپٹیمبر دوہجار ایک کا اسامہ کا پلین ہے چار پلینز کو ہائی جیک کرنے کا اور ہر پلین کے اندر لگ بگ پانچ ٹیرریسٹ بھیجنے کا جس میں ایک پائلیٹ ہوگا اور یہ لوگ یو ایسے کے دو سب سے بڑے ائرپورٹ بوشٹن ائرپورٹ اور واشنگٹن ائرپورٹ سے فلائٹ لیں گے اب صبح کے 5.44 پہ ان سبھی لوگوں نے اپنے بیک پیک کر لی ہیں اور ان سبھی لوگوں نے الگ الگ گاڑیوں میں بیٹ کر الگ الگ ٹائم پہ ائرپورٹ پہ جانا سٹارٹ کر دیا ہے اور اب یہ لوگ سیکیورٹی چیک کروا کے ائرپلین کے اندر بیٹھنے والے ہیں لیکن اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ بندوق اور بوم لے کر یہ سیکیورٹی سے نکل کیسے پائیں گے یہ سمجھانے کے لیے میں واپس آج کے سمیم میں 2023 میں آ چکا ہوں اور یہ ہے آج کا ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں پہ سیکیورٹی چاہ کر دیکھو کیسے ہوتا ہے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہر انسان کا فل بوڈی سکین کروایا جا رہا ہے کسی کے جوتے تو کسی کی جیکٹ اتروا کے دیکھی جا رہی ہے ہر انسان سے اس کی جیبیں کھالی کروایا جا رہی ہیں اور اس کے سبھی الیکٹرونکس کو بھی سکین کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اندر بھی کچھ خطرناک نہ ہو اور ان کے سبھی بیگیج کو سکین کیا جا رہا ہے اور ان کے بیگوں کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے لیکن دوستو یہ اٹیک کا سمیہ تھا 2011 تب کے سمیہ میں کوئی بھی زیادہ سیکیورٹی چیک ہوتے نہیں تھے تب فلائٹ میں چڑنا اور ٹرین میں چڑنا اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تھا اس لئے ان انیس لوگوں میں سے ایک بھی انسان کے بیگ کی تلاشی نہیں لی گئی اور ایک بھی انسان سیکیورٹی میں پکڑا نہیں گیا اب یہ سبھی لوگ ائرپورٹ کے اندر آ چکی ہیں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مشن ہے چار ائرپلینز کو ہائیجیک کرنا اور ان کو کریش کرنا پہلا ائرپلین جو ہائیجیک ہونے والا ہے وہ ہے ایرپلینز کا یہ فلائٹ 11 اس کو ہائیجیک کرنے والے ہیں پانچ ٹیرریشٹ اب سات چالیس پہ اس فلائٹ کی بورڈنگ ہونی شٹارٹ ہو گئی ہے اور ان پانچ ٹیرریشٹ میں سے دو ٹیرریشٹ ائرپلین میں جا کر بجنس کلاس کے اندر بیٹھ گئی ہیں اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے باقی دوستوں کو بھی میسج کر دیا ہے اور ان کے تین دوست بھی آگے ائرپلین کے اندر بیٹھ چکی ہیں اور آٹھ بجے یہ ائرپلین جس کا نام فلائٹ 11 ہے وہ اب آٹھ بجے ائرپلین سے اڑان بھر رہا ہے ابھی اگر یہ ٹیرریشٹ اس ائرپلین کو ہائیجیک کرنے کوشش کریں گے تو پائلٹ ترنتی اسی ائرپورڈ کے اوپر ائرپلین کی لینڈنگ کروا دے گا اور ان کا سارا مشن فیل ہو جائے گا اس لیے یہ ویٹ کر رہے ہیں اور اب فلائٹ کو اڑتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں اب ان سبھی لوگوں نے ایک دوسری کو فلائٹ کو ہائیجیک کرنے کا سگنل دیا ہے اور ترنتی ان لوگوں نے اپنے اپنے بیگ سے اپنے اپنے ہتھیار نکال لیئے ہیں اور انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہی یہاں پہ بیٹھے اس کیبین نام کے انسان کو سب کے سامنے جان سے مار دیا ہے اس سے اس پلین میں بیٹھے سبھی پسینجرز ڈر گئی ہیں اور ان کے کنٹرول میں آ گئی ہیں اب یہ سبھی لوگ پلین کے کیبین کے اندر گھس گئی ہیں کیبین میں گھستے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے دو پائلٹس کو جان لیوا طریقے سے چوٹ پہنچا کر ان کو سائیڈ کے اندر بٹھا دیا ہے اور ان میں سے یہ انسان جس کا نام اتہ ہے وہ ائر پلین کو اڑانے لگ گیا ہے ائر پلین کو اڑاتے ہوئے اس کے پاس میں ائر پورٹ کے ائر ٹرافک کنٹرول سے فون آیا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ائر پلین کے اندر کوئی دکت تو نہیں ہے اس نے یہ فون کو بھی اٹھا کر یہ بول دیا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے اور ائر پورٹ والوں کو بلی بھی ہو گیا ہے یہ اتہ نام کا انسان ایک ٹرینڈ پائلٹ ہے اور اس کی ایج ہے تیتیس سال کی اور یہ ایجپٹسی ہے اور اب اس نے اس پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف گھما دیا ہے یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر USA کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیلڈنگ ہے کیونکہ اس بیلڈنگ کو USA کے اندر ہر انسان جانتا ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے سٹاک مارکٹ کا کام اور یہاں پہ ڈیلی ہجاروں لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے اور اس کو اڑانے کا مطلب ہے امریکہ کو ایک بہت ہی بڑا نقصان پہنچانا اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دو ٹاور ہیں ایک طرف ہے یہ نورتھ اور ایک طرف ہے یہ ساؤتھ اتہ نے اس ائرپلین کو صبح کے 8.47 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نورتھ ٹاور کے اندر مار دیا ہے اس ٹائم میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بوش فلوریڈا کے ایک سکول کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ بچوں کے ساتھ میں بات چیت کر رہی ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں ان کے ہاؤس چیف آف شٹاف انڈرو کارڈ کو ایک خور مل گئی ہے اور انڈرو نے ایک خور جارج بوش کو بتا دی ہے تب تک یہ نہیں بتا چلا تھا کہ یہ ائرپلین کریش کیسے ہوا ہے اس لیے جارج بوش نے کہا کہ پکی بات جو ائرپلین کا پائی لیٹا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے کریش ہوا ہے اب اس چیز کو ہوئے سترہ منٹ ہو چکی ہیں اور اب یونائٹڈ ائرلینڈز کی فلائٹ ون سیون فائب کو بھی ٹیرالشٹ نے ہائی جائک کر لیا ہے اور اس کو بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف موڑ دیا ہے اور اس پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور کے اندر کریش کر دیا ہے دوسرا کریش ہوتے ہی سب بھی کو پتا چل جاتا ہے کہ امریکہ کے اوپر اتنک وادیوں نے حملہ کر دیا ہے اسی ٹائم میں دوستو یہ ہے جورج بوش جو کی دوسری کلاس کے بچوں کے ساتھ میں کلاس کے اندر ہیں اور بچوں کے ساتھ میں کھل رہی ہیں تب ہی ان کے چیف آف شٹاف انڈرو کارڈ واپس آتے ہیں اور ان کو کان کے اندر بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر اتنک وادیوں نے حملہ کر دیا ہے اس چیز کو جورج بوش اگنور کرتے ہیں اور اگلے سات منٹ تک بچوں کے ساتھ میں کھیلنا کنٹینیو کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں جوکس مارتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ میں سیلفیز کلک کرتے ہیں اور پورے مجھے لیتے ہیں اور دوستو وہی سات منٹ ہیں جس میں امریکہ کے اندر ہجاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور پوری دنیا کے اندر امریکہ کی یہ خبر چل رہی ہے جارج بوش نے اس چیز کے اوپر کوئی بھی ایکشن کیوں نہیں لیا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اور دوستو اسی ٹائم میں دو اور ائرپلین ہائی جیک ہو چکی ہیں اب دوستو یہ فلائٹ ہے امریکن ائرلائنز کی فلائٹ ٹرپل سیون یہ لاؤس انجلس کی طرف جا رہی ہے اور اس میں بیٹھے پانچ ٹیرریسٹ نے اس ائرپلین کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے دوسری فلائٹ ہے یونائٹڈ ائرلائنز کی یہ فلائٹ 93 اس کے اندر پیرنٹلی چار ٹیرریسٹ ہیں اور انہوں نے بھی اس ائرپلین کو ہائی جیک کر لیا ہے ان دونوں میں بیٹھے ٹیرریسٹ پائلٹس نے ان دونوں پلینز کے اندر یوٹرن لے لیا ہے اور اس کو واشنگٹن ڈی سی کی طرف گھما دیا ہے واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا کیپیٹل ہے اور یہاں پر امریکہ کا دیفینس سسٹم بھی ہے دیفینس سسٹم میں یہاں کی سب سے امپورٹنٹ بیلڈنگ ہے یہ پینٹیگون بیلڈنگ اور اتنک وادیوں نے اس فلائٹ 77 کو اس پینٹیگون بیلڈنگ کے اندر بھی کریش کر دیا ہے یہ تیسرے کریش کے بعد امریکہ نے اپنے سارے ائر سپیس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے اور سب ہی ہوا میں اڑتے ہوئے ائرپلینز کو آرڈر دے دیا ہے لینڈ کرنے کا یہ کریش 9.57 کو ہوا ہے اور دوستو اب اس کے دو منٹ بعد ہو چکے ہیں 9.59 ٹوین ٹاورز کے ساؤت ٹاور میں جو ائرپلین کریش ہوا تھا اس سے ٹاور بہت یادہ کمجور ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پورا ٹاور ہی نیچے گر گیا ہے اب آتا ہے چوتھا پلین جس کا نام ہے فلائٹ 93 جو کی ہائی جیکڈ ہے سب ہی امریکہ کے لوگ اسی چیز سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں یہ ائرپلین ان کے اوپر نہ گر جائے USA کی انٹیلیجنس نے یہ پردکشن لگائی ہے کہ اس ائرپلین کو وائٹ آوس کے اندر گرائے جائے گا جہاں پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں یا پھر امریکہ کی کیپٹل ہیل بلڈنگ کے اندر گرائے جائے گا یہ فلائٹ تھوڑی سی الگ دھنگ سے ہائی جیک کی گئی ہے اس فلائٹ میں بیٹھے پسنجرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فلائٹ ہائی جیک ہو چکی ہے کیونکہ یہ ہائی جیک ٹیرر ڈشٹ نے فلائٹ آٹینڈنٹس کو چپکے سے بوم دکھا کر کیا ہے اور تب ہی فلائٹ میں بیٹھے کچھ لوگ اپنا فون کھولتے ہیں فون پر انہیں میسے دیکھنے کو ملتے ہیں اپنے فیملی والوں کی جس میں ان کی فیملی بتاتی ہے کہ امریکہ کے اندر تین پلین کریش ہو چکے ہیں اور تمہارا پلین چوتھا ہونے والا ہے جو کی امریکہ میں کریش کرے گا اب ان پسنجرز کے پاس میں دو آپشن ہیں یا تو یہ سبھی للووں کی طرح بیٹھے رہیں اور مرنے کا ویٹ کریں اور دوسرا آپشن ان کے پاس میں یہ ہے کہ یہ اٹھیں اور ٹیرررشٹ کا مار مار کے برا حال کر دیں اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی ساری جنتہ نے پکڑ کے ٹیرررشٹ کو دھونا شٹارٹ کر دیا اور مار مار کے ان کی پینٹ گیلی کر دی اور پھر اس پلین کو کریش لینڈ کروا دیا گیا ایک خیت کی اوپر اور اس میں بیٹھے لوگوں کی جان بچ گئی اور پھر صبح دس چوبیس کو اب دوستو صبح کے دس چوبیس ہو چکی ہیں اور اب ٹوین ٹاورز کا نورتھ ٹاور بھی گر چکا ہے اب تک تین ہجار موتے ہو چکی ہیں اور چھے ہجار سے بھی زیادہ لوگ جان لے وہاں طریقے سے انجر ہو چکی ہیں امریکہ کے سبھی لوگوں کو کہنا ہے کہ اسامہ بن نادین نے یہ کریش کروایا ہے لیکن دوستو سبھی کے فون پر ایک ویڈیو آ چکی ہے جس میں اسامہ بن نادین کہہ رہا ہے کہ میرا اس کے اندر کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اب دوستو ان سبھی انسیڈنٹس کو تین سال بیٹھ چکی ہیں اور اب اسامہ بن نادین ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر حملہ اس نے ہی کروایا ہے اور اب اس ویڈیو کو انٹرنیٹ کے اوپر پوشٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ویڈیو امریکہ کے ہر انسان کے پاس میں پہنچ گئی ہے اب دوستو آج ہوگا ہے دوہجار گیارہ امریکہ نے اسامہ بن نادین کو مارنے کے لیے ایک مشن لانچ کر دیا ہے جس میں اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے اور اب اس مشن کے حساب سے سولجرس اسامہ بن نادین کے گھر کے اندر گھش چکی ہیں اور انہوں نے اسامہ بن نادین کو جان سے مار دیا ہے